ایک کریمیلل لائر نے اپنے نو سالہ بیٹے کے شوک کو دیکھتے ہوئے ایک کرکٹ اکیڈمی میں داخل کروایا کوچ نے پہلے تو اسے بچہ ہی سمجھا لیکن دو ہفتے بعد ہی اس کی سوچ بدل گئی اس بچے میں بہت زیادہ ٹیلنٹ تھا دوستوں کے مشور پر اس کے والد نے فیصلہ کیا کہ اسے بذابتہ طور پر کلپ کی ٹیم میں داخل کروایا جائے یہ انتہائی بار صلاحیت بچہ تھا جو مستقبل قریب میں کرکٹ کی دنیا میں ایک نہ مٹنے والا نقوش چھوڑ کر جانے والا تھا ایک ایسا کلاری بننے والا تھا جو سچن ٹنڈول کر کے ریکارڈ توننے کی صلاحیت رکھتا تھا اتدا میں اس نے بہت سی ناکامیوں کا سامنا کیا کہ اپنے ذلے کی انڈر فورٹین ٹیم میں بھی سیلیکٹ نہ ہو سکا لیکن ایک وقت آیا وہ کلاری ویراز کوہلی بن گیا ایک ایسا کرکٹر جس کو پوری دنیا مانتی ہے جس نے کئی سال تک انڈین ٹیم کی کفتانی کی جو آج اربوں روپے میں کھیلتا ہے جو ایک سوشل میڈیا پروش کے کروڑوں روپے لیتا ہے اس کے اساسے ایک ہزار پچاس کروڑوں روپے کے قریب ہیں پاکستانی کرنسی میں یہ تقریباً سیمچی سو کروڑوں روپے بنتے ہیں لوگ اسے بلا وجہ ہی کنگ کولی نہیں کہتے ویراز کوہلی میدان کے اندر اور باہر ایک بڑے سٹار ہیں وہ اس وقت انڈیا کے سب سے بڑے برینڈ ہیں اتنا بڑا برینڈ کے شارو خان اور سلمان خان کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں کوہلی کی کئی خوبیاں ان کو کنگ کوہلی بناتی ہیں ان کے پاس بلے بازی کا بہترین اور نایاب ٹیلنٹ ہے سخت ترین مقابلوں میں انتہائی پریشر میں بھی کوہلی کا بلہ رنز بنانے سے باز نہیں آتا اس نے اپنی فٹنس سے لوگوں کو متاثر کیا کروڑوں نوجوان اس کی فٹنس کو دیکھ کر جن جانا شروع ہوئے کوہلی کا کوئی بھی قدم میڈیا میں بریکنگ نیوز ہوتا ہے وہ جو پانی پیتا ہے وہ جو کھانا کھاتا ہے وہ جگہ جہاں وہ رہتا ہے وہ کپڑے جو وہ پہنتا ہے وہ کاریں جو وہ چلاتا ہے یہ سبھی چیزیں مداہوں کے لیے دچھتی کا سمان پھراہم کرتی ہیں ویرات کوہلی کے پاس صرف رنز کا پہاڑ ہی نہیں بلکہ دولت کا امبار بھی ہے ویرات کوہلی کی دولت آسمان کو چھو رہی ہے دنیا کے امیر ترین کلاڑیوں میں سے ایک ہیں کوہلی کی مجبوئی مالیت ایک ہزار پچاس کروڑ روپے یعنی ایک سو چھبیس ملین ڈالر کے قریب ہے کوہلی سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ پالو کیے جانے والا کرکٹر ہے اس کے انسٹیگرام پر 259 ملین اور ٹوٹر پر 58 ملین فالورز ہیں اپنے ان دونوں اکاؤنٹس کے ذریعے وہ کروڑوں پہ کماتے ہیں ایک اندازے کے مطابق وہ انسٹیگرام پر ایک پوچٹ کرنے کے 8 سے 9 کروڑ پہ چارج کرتے ہیں اگر کوئی ان سے ٹوٹر کے ذریعے پرموشن کروانا چاہے تو وہ اس کے 9 کروڑ پہ چارج کرتے ہیں اور یہ سب انڈین کرنسی میں ہے پاکستانی کرنسی میں یہ ترقم تقریباً تین گناہ کے قریب بنتی ہے ویراث کولی انڈین کرکنل بورڈ کے اے پلس کونٹیکٹ پر ہیں اس معایدے کے تحت انہیں سات کروڑ روپے سلانہ ملتے ہیں انہیں ہر ٹیسٹ میچ کے لیے پندرہ لاکھ روپے فیز دی جاتی ہے وندے کے لیے چھے لاکھ روپے وہ ٹی ٹونٹی میچ کے لیے انہیں تیس لاکھ روپے ایک میچ کے لیے دیے جاتے ہیں یہ آئی پی ایل میں روائل چیلنجرز بینگلورک کا حصہ ہیں یہاں سے وہ ایک سیزن کے پندرہ کلوڑ روپے کماتے ہیں وہ تقریباً چھبیس برینڈز کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ ایک اشتیار کی شوٹنگ کے ساتھ سے دس کلوڑ روپے لیتے ہیں کولی صرف کرکٹر ہی نہیں ایک بڑے بزنس مین بھی بن چکے ہیں یہ ایک ریسٹرین اور ڈائننگ بار کے مالک بھی ہیں ان کا اپنا بھی برینڈ ہے جس کو ون ایٹ بائی ویراث کولی کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے ساتھ کا نوجوانوں کا کلوٹنگ برینڈ اور بچوں کا لائف سٹیل برینڈ بھی کولی کی ملکیت ہے جہاں سے بھی کولی کو مہانا کرونوں پیکی عامدن ہوتی ہے سرکٹ کے علاوہ یہ دیگر کھیلوں میں بھی نہ شرط دلچسپی رکھتے ہیں بلکہ مختلیٹ ٹیموں کے بھی مالک ہیں ایف سی گوہ کے نام سے فٹبال کلب بھی ویراث کولی کی ملکیت ہے یہ یو اے روائلز کے نام سے بھی ٹینس کلپ کے مالک ہیں جب کولی کی عامدی اتنی زیادہ ہے تو اس کا لائف سٹیل بھی انتہائی لگزری ہے ان کے پاس دو مہنگے ترین گھر ہیں ان کا ایک گھر ممبئی میں ہے جس کی مالیے تقریباً چونتیس کروڑ روپے انڈین روپے بنتی ہے ان کا ایک گھر گرو گرام میں بھی ہے جس کی مالیے تقریباً اچھی کروڑ انڈین روپے ہے ان کے پاس لگزری کاروں کی بھی ایک وزیر کولیکشن موجود ہے یہ اوڈی آر ایٹ وی ٹین میں گھومتے ہیں ان کے پاس اے ایٹ ایل کیو ایٹ اور پیو سیون جیسی کاریں بھی موجود ہیں کولی اس کے ساتھ آج نہنگی ترین گھڑیوں کا بھی شوق رکھتے ہیں یہ اپنی فیملی پر دل کھول کر خرچ کرتے ہیں جب بھی چھٹیاں مجسر آتی ہیں تو اپنی اداکارہ اہلیا انشکہ شرما کے ساتھ بیرونے ملک گھومنے چلے جاتے ہیں ہی نہیں بلکہ دوستوں پر بھی دل کھول کر خرچ کرتے ہیں ان کی ٹین کے ساتھی راہل کی کچھ حرطہ پہلے شادی ہوئی ان کی شادی اداکارش نیل شیٹی کی بیٹی سے ہوئی ویرات کولی نے کیل راہل کو شادی کے توفے میں بی ایم ڈبلیو کار گفٹ کی اس کار کی قیمت تقریباً بارہ کروڑ ستھنا لاکھ انڈیون روپے بنتی ہے ویرات کولی کو یہ تمام تر کامیابیاں پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی گئی انہیں اس کے لئے سکت محنت کرنی پڑی انہوں نے ناکامیوں کو اپنے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا حق کر ہمت نہیں آرہی مزحصر محنت سے وہ مقام حاصل کیا جس کو آج ویرات کولی کے نام سے دنیا جانتی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ